تو اس مووی کی شروعات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بوش کے امریکہ اور ایراک کے بیچ یودک ختم ہونے کی گوشنا کرنے کے بعد یو ایس آرمی ایراک میں اپنے دو افیسرز کو بھیجتی ہے جن کا نام میتھیو اور آئیسک ہے وہ ریگستان کے ایک پائپ لینن کنسٹرکشن کے بیچ میں جاتے ہیں میتھیو اور آئیسک کو وہاں پر دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر دشمن سب ہی امریکنز کو مار رہے ہوتے ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ایک پہاڑے کی پیچھے چھپ کر دشمنوں کے علاقے پر نظر رکھتے ہیں اور ریگستان کے چلچلاتی دھوپ میں وہ دونوں پچھلے بیس گھنٹوں سے سناپر کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اتنے گھنٹیں دزار کرنے کے بعد میتھیوز اپنا سبر کھو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں کوئی بھی اراک سنگ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میتھیوز زمین پر گریل آشا کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے کہ سائٹ پر اراکی سینکوں نے حملہ کیا ہے جو اپنا مشن پورا کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے ہیں اب یہ سننے کے بعد آئیسیک میتھیوز کو شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد میتھیوز کو پتا چلتا ہے کہ سبی کے سر پر گولی ماری گئی ہے اور اس کے پیچھے کسی پروفیشنل سنائپر کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پروفیشنل اراک سنائپر جوبا کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن میتھیوز جوبا کے بارے میں چھوڑ کر سنائپر راکی کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ سب کو تیس سیکرٹس میں ختم کر سکتا ہے اب آگے کچھ گھنٹیں اندزار کرنے کے بعد میتھیوز فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس جگہ کی چانچ خود کرے گا پھر میتھیوز خود کو کور کرتا ہے اور اپنی ہاتھیار لے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد میتھیوز آئیسیک کو پیچھے سے کور کرنے کے لئے کہتا ہے اور پھر آن کنسٹرکشن سائٹ کی طرف چل پڑتا ہے میتھیوز کو بہت سے لاشیں ملتی ہے پھر میتھیوز کسی سینک کا ریڈیو اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہی رہتا ہے اور دوسری طرح آئیسیک اس پر نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی بیچ آئیسیک جلدی سے میتھیوز کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا سکوپ دھنگ سے کام نہیں کر رہا ہے اور اس کو دیکھنے میں دکت ہو رہی ہے اور تب ہی میتھیوز کہتا ہے کہ تم اپنے اس سکوپ کو فینک ڈالو اور دوسرے سکوپ کو لگاؤ لیکن آئیسیک میتھیوز کو یاد دلاتا ہے کہ یہ سکوپ ان کے بہت خاص اور پیارے دوست دین کا ہے جس کے ساتھ اس کی کافی ساری بھاونہیں جڑی ہوئی ہیں اس کے بعد میتھیوز لاشے کو دیکھ کر کافی چونگ جاتا ہے کیونکہ سب ہی کو سر پر ہی گولی ماری ہوتی ہے میتھیوز کو ڈر لگتا ہے کہ وہ اس نائپر ان کے آس پاس ہی ہے اور اس کے بارے میں آئیسیک کو بتاتا ہے یہ سننے کے بعد آئیسیک میتھیوز کو جلدی واپس آنے کے لیے کہتا ہے اب آئیسیک کے کہنے کے باوجود بھی میتھیوز سائٹ کے بیچ میں کھڑا ہو کر شوٹ کی ڈائریکشن دیکھنے لگ جاتا ہے یہاں آئیسیک ریڈیو سے چلاتا ہے اور میتھیوز کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس نائپر میتھیوز پر نشانہ لگاتا ہے اور اس کے پیر میں گولی مار دیتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد آئیسیک جلدی سے میتھیو کی طرح بھاگتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ میتھیو کو سوکشیز جگہ پہ لے کے جائے اس نائپر آئیسیک کے پیر میں بھی گولی مار دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بیچار آئیسیک میتھیوز کو سائٹ پر چھوڑ کر کسی طرح بچ کر دیوار کی پیچھے چھپ جاتا ہے اسی دوران میتھیوز آئیسیک کو بیس میں فون کر کے ریسکیو ٹیم کو بلانے کے لیے کہتا ہے اور دوسری طرف آئیسیک خون روکنے کے لیے اپنے پیر میں کپڑا بانتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو آئیسیک ریڈیو بیک اٹھاتا ہے اور بیس میں فون کرنے لگتا ہے لیکن آگے سے کوئی بھی جواب نہیں آتا آئیسیک دیکھتا ہے کہ ریڈیو پر گولی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا انٹینا پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اس کے بعد میتھیوز آئیسیک کو سناپر پر نشانہ لگانے کے لیے کہتا ہے لیکن آئیسیک کہتا ہے کہ اگر اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو اسناپر اسے پھر سے گولی مار دے گا اس کے باوجود بھی میتھیوز اپنی سناپر ریفل کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بیچ میں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ لگ بھگ مری جاتا ہے آئیسیک کو یہاں پر احساس ہوتا ہے کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس نے وہ گولی نکال کر اس پر بینڈیج لگاتا ہے لیکن اسی دوران وہ بھی بیوہش ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسیک کو دھریے دھریے ہوش آنے لگتا ہے اور اسے ریڈیو سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بیس سے آفیسر اس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آئیسیک بہت ہی خوش ہوتا ہے اور جلدی سے میڈیکل سپرائز کے لیے کہتا ہے پھر جیسے جیسے آئیسیک آفیسر سے بات کرنے لگ جاتا ہے اسے شک ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی ہے وہ آفیسر اس سے لوکیشن مانگتا ہے یہی نہیں بلکہ آفیسر اسے کھڑے ہو کر ہوا میں فائر کرنے کو بھی کہتا ہے تاکہ اس کو آئیسیک کی اصلی لوکیشن کا پتہ چل سکے یہ سننے کے بعد آئیسیک کہتا ہے کہ یہ کانون کے خلاف ہے اور اس کے بعد آئیسیک اسناپر پر دھیان دینے لگ جاتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی امریکن آفیسر نہیں بلکہ دوسری طرف کا اسناپر ہے جو امریکہ کی ریڈیو فریکوینسی چلا رہا ہے اب اس کے باوجود بھی اسناپر آئیسیک کو بات کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہے پہلے تو آئیسیک اسناپر کو منا کرتا ہے لیکن جب اسناپر میتھیوز کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو آئیسیک کو ماننا پڑتا ہے اور آئیسیک زمین پر کچھ میپ بنانے لگ جاتا ہے تاکہ اس کو اسناپر کی پوزیشن کا پتہ لگ سکے اس کے بعد اسناپر آئیسیک کو بتاتا ہے کہ وہ ایک عراق ناغریک ہے جو اپنے دیش کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اسناپر آئیسیک کی فیملی کی بارے میں پوچھنے لگتا ہے لیکن آئیسیک بتانے سے منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بہت ہی پرسنل کوششن ہے پھر آئیسیک اسناپر کا اپمان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو مار رہا ہے جو واسطوں میں دیش کو وکسٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سن کر اسناپر ہنسنی لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ پینسہ اس کے دیش کے لئے نہیں بلکہ یو ایسے کے لئے ہے پھر تھوڑی دیر بعد آئیسیک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اس لئے اسناپر اس کو پھر سے میتھیوز کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے حالانکہ اس بار آئیسیک اس کے دھمکس نہیں ڈرتا پھر اسناپر اس بات کے خلاصہ کرتا ہے کہ اسے دین کی موت کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اور یہ سننے کے بعد آئیسیک بلکل ہرانہ جاتا ہے کہ اسے اس کے بارے میں کیسے بتا چلا بعد میں آئیسیک بوٹل سے پانی پینے لگتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ بوٹل میں چھید ہے جو اسناپر نے گولی مار کر کیا ہے اسناپر کو آئیسیک کے سچوشن کے بارے میں پتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اس کی بوٹل ریڈیو اینٹینہ اور اس کے پیر میں گولی ماری اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے یہ سب اس لے کیا تاکہ آئیسیک کے جگہ نہ چھوڑ سکے پھر اسناپر آئیسیک کو بتاتا ہے کہ وہ کل صبح ہونے سے پہلے مر جائے گا کیونکہ اس کا کافر خون بیچ چکا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسیک اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسناپر کون ساتھیار استعمال کر رہا ہے اور وہ اسناپر کو ٹیررسٹ بھی کہتا ہے لیکن یہ سننے کے بعد اسناپر ہنسنے لگ جاتا ہے اور آئیسیک کو یاد دلاتا ہے کہ وہی ہے جو دوسرے دیش میں گنوں سے لوگوں کو مار رہا ہے پھر کافی دیر تک دھونڈنے کے بعد آئیسیک کو پتا چلتا ہے کہ اسناپر کوڑے کے دھیر کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہاں کی کٹھور سیچویشن کو دیکھتے ہوئے آئیسیک جان جاتا ہے کہ اسناپر ایک پیش شاور ہے ساتھی ساتھ آئیسیک کہتا ہے کہ وہ جوبائی ہے حالانکہ اسناپر پھر سے منع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک عام اراق کی ناغریک ہے اب یہ سننے کے بعد آئیسیک کہتا ہے کہ اسناپر ایک یو ایس ای آرمی آفیسر ہے جو اس کو دھوکہ دے رہا ہے لیکن اسناپر دوبارہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کو مارتا ہے جو پہلے اس پر اٹیک کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد پانی نہ پینے اور تھکاوٹ کی قارن آئیسیک زمین پر ہی گر جاتا ہے اور اب اسناپر آئیسیک کو کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے چہرے کی چمڑی کار دے گا اور اس کے جیب کو اپنے چھاتی سے ٹانگ دے گا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسیک ایک پلان مناتا ہے اور اپنے ہیلمیٹ اور جیکٹ کو لکڑی پر رکھ کر اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ مرے ہوئے سولڈر کے پاس جاتا ہے تاکہ ان کے بیگ میں اس کو کچھ یوسفل چیزیں مل سکیں لیکن جب وہ واپس اپنے جگہ پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اسکوپ ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ اسناپر کو نہیں دیکھ سکتا اسی دوران آئیسیک کی ریڈیو فریکوینسی میں کچھ سگنل آتے ہیں اور اس کو پتا چلتا ہے کہ میتھیوز ابھی بھی زندہ ہے آئیسیک میتھیوز کو آواز دیتا ہے اور اسناپر کی لوکشنر بتاتا ہے پھر میتھیوز اپنے پاکٹ سے ایک کار نکالتا ہے اور کڑی کی دھیر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر آئیسیک اسناپر کو باتوں میں الجھاتا ہے اور میتھیوز کسی طرح اپنے رائیفل تیک پہنچنے کے کوشش کرتا ہے پھر وہ اسناپر بتاتا ہے کہ وہ بغداد میں ٹیچر تھا لیکن جب امریکہ نے اس کے اسٹوڈنٹس پر حملہ کیا تھا تب سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی موت کا بدہ لے گا اس کے بعد اسناپر آئیسیک سے پوچھتا ہے تم نے یہ ٹوٹا ہوا اسکوپ کیوں رکھا ہوا ہے جس کے جواب میں آئیسیک کچھ نہیں کہتا اور ویسے ہی اسناپر میتھیوز کو مارنے کی دھمکی دینے لگ جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد آئیسیک پتاتا ہے کہ اسکوپ اس کے فرینڈ ڈین کی نشانی ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے ڈین مارا گیا تھا اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ میتھیوز اسناپر کی طرف نشانہ لگاتا ہے اور بینہ دیکھے اس پر لگا تار شوٹ کرنے لگ جاتا ہے لیکن جیسے میتھیوز اپنی گن کو لوڑ کرنے لگ جاتا ہے اسناپر میتھیوز کے کندے پر گولی مار جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ میتھیوز آئیسیک کے پاس پہنچ پاتا اسناپر اس کے سر میں گولی مار جاتا ہے اور میتھیوز اسی وقت مر جاتا ہے یہ دیکھ کر بیچارہ آئیسیک بہت ہی ٹوٹ جاتا ہے اور گھر جانے کے لئے کہتا ہے اب اس پر اسناپر کہتا ہے کہ اگر وہ اصلیت میں گھر جانا چاہتا ہے تو وہ اس کو نہیں مارے گا تھوڑی دیر بعد اسناپر آئیسیک سے پوچھتا ہے کہ یودہ ختم ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں کیا کر رہا ہے پھر آئیسیک بتاتا ہے کہ اس نے ہی اصلیت میں ڈین کو مارا ہے آئیسیک بتاتا ہے کہ وہ اسناپر کو مارنا چاہتا تھا لیکن یہ غلطی سے ڈین کو مار دیا تھا اور اس نے سبی کو یہی بتایا کہ ڈین کو دشمنوں نے مارا ہے پھر جیسے جیسے آئیسیک سناپر سے بات کرتا رہتا ہے اس نے ریڈیو ٹرانسمنٹر سے آواز سنائے دیتی ہے اب آئیسیک جلدی سے ریڈیو کی طرف جاتا ہے اور بیس میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی بدکسمتی سے ریڈیو پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے آئیسیک صرف ریڈیو میں بات ہی سن سکتا ہے لیکن مدد نہیں مانگ سکتا اور اچانک سے آئیسیک سنتا ہے کہ اسناپر اس کا نام لے کر مدد مانگنے کی کوشش کر رہا ہے اب آئیسیک کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اسناپر ہی اس بیس سے مدد مانگ رہا ہے وہ ان کی بات کو کٹنا جاتا ہے لیکن وہ کٹ نہیں باتا پھر تھوڑی دیر بعد آئیسیک اڑتا ہے اور کسی طرح میتھیوز کی ریفل سے اسناپر پر نشان لگانے کی کوشش کرتا ہے ویسے آئیسیک دیکھتا ہے کہ ہیلیکاپٹر اس کی طرف آ رہے ہیں اور پھر اپنی لوکیشن بتانے کے لئے آئیسیک دیوار کو گرا دیتا ہے اسی وقت اسناپر آئیسیک کو ٹارگیٹ کرتا ہے لیکن دھور کی وجہ سے وہ نشانہ نہیں لگا پاتا اس کے بعد آئیسیک اسناپر پر نشانہ لگاتا ہے اور اس کو پتا نہیں چلتا کہ اسناپر کو گولی لگی بھی ہے یا نہیں اس کے بعد آئیسیک اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور چونک جاتا ہے کہ اسناپر نے اس کو گولی نہیں ماری ہے اسے تو لگتا ہے کہ شاید اسناپر کو گولی لگ گئی ہے یا وہ مر چکا ہے پھر ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہے اور کچھ آفیسر آئیسیک کو سٹرچر پر لے کے جاتے ہیں آئیسیک آفیسر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس حالات میں نہیں ہوتا کہ کچھ بول سکے اب جیسی ہیلیکاپٹر ٹیک آف کرتا ہے اسناپر ایک ایک کر کے سارے آفیسر کو مارنا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ آئیسیک آفیسر کو سناپر کے بارے میں کچھ بتا پاتا اسناپر پائلٹ کو گولی مار دیتا ہے اور ہیلیکاپٹر نیچے کر جاتا ہے جس کی وجہ سے بیچارے سبی لوگ مار جاتے ہیں اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسناپر امریکن سولجر بیس میں توبارہ کانٹیک کرتا ہے اور دوسری تسکیو ٹوم کو بھیجنے کے لئے کہتا ہے اور دوستوں ساتھ ہی وہ خود کو امریکن سولجر بھی بتاتا ہے اور اسی ٹوشٹ کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے